ہاں آپ میں ہوں شکیل احمد نیوز میکس کے سٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہے مسٹر ارشد مختار صاحب جن کا تعلق مالے گاؤں سے ہے اور بہت بڑی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں خاص طور سے مسلمانوں میں ان کا ایک پریسیڈنٹ ہے یہ جامیہ محمدیہ منصورہ جو وہاں پر مالے گاؤں میں ہے تقریباً چار ہزار بچے ہیں جو وہاں پر زیر تعلیم ہیں انجنین کالج بھی چلا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ترہ ترہ کے تعلیم کے جو کالج ہے اس میں دی جا رہی ہے ہم ان سے بات کریں گے جو مسلمانوں کے حالات ہیں ہندوستان میں اس کے علاوہ عالم اسلام کے جو حالات ہیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ہی ایجوکیشن پر بات کریں گے کہ کہاں کہاں ایجوکیشن میں کمی ہے اور کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ہندوستان میں جو ہے اپنا مقام نہیں بنا پا رہا ہے اور بہت پچھڑا ہوا ہے سواغت ہے آپ کا عرشہ صاحب آپ ایک انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں سب سے پہلے مشروعات وہیں سے کروں گا کتنے بچے ہیں آپ کے ہاں اور کس طرح سے یہ پورا ہی سسٹم چل رہا ہے بچوں کی تعداد کم و بیش چار ہزار ہے جو ہمارے مختلف برانچوں میں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور نہت اچھے انداز سے چل رہا ہے تو آپ کب سے یہ انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں اور جس طرح سے اس سائیڈ میں اگر بات کی جائے ساؤت میں بات کی جائے یا مہاراست میں بات کی جائے تو وہاں پر کچھ زیادہ ویل منیج مسلمان نظر آتے ہیں اور پونہ میں ہیں یا ساؤت میں اگر دیکھا جائے تو کافی انسٹیٹوٹ چل رہے ہیں لیکن اگر اس ایریا کی بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں خلا نظر آتی ہے بلکل بجائے فرمایا آپ نے تقریبا 35 سال قبل یہ ادارہ شروع ہوا ہے اور اس کے بانی ہمارے والد محترم اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت فرمایا ان کی یہ فکر تھی کہ تعلیم کی تقسیم نہیں کی جا سکتی ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ تقسیم سراسر غلط ہے لہذا ایک نئے نساب تعلیم کے ساتھ اس ادارے کی شروعات ہوئی جس میں مہاراشتر بورپ سے اسسی کی تعلیم تک ہم دین کا اتنا حصہ اپنے تعلیم کو سکھا دیتے ہیں کہ ان کے پاس دین کی بنیادی تعلیمات آ جائیں اب اسسی کے بعد تعلیم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے لئے مختلف رائیں وہ اختیار کرے وہ چاہے تو دینی تعلیم میں آگے بڑھے اور چاہے تو اصری علوم میں جہاں تک جانا چاہے ہو جائے دونوں راستے اس کے لئے کھلے رہتے ہیں اگر وہ دینی تعلیم میں آگے جاتا ہے تو آگے پی ایش ڈی تک ہو چلا جائے اور ہمارے بہت سارے طلبہ پی ایش ڈی کر چکے ہیں دینی تعلیم میں اور اگر اصری علوم میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو چاہاں میڈیکل لائن میں جائے انجنیون لائن میں چاہے یا دیگر علوم کی طرف جائے تو نیعت آسانی کے ساتھ ہو جا سکتا ہے دونوں صورتوں میں اگر وہ اصری علوم کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس دین کا وافر حصہ موجود رہتا ہے اور اگر دینی علوم کی طرف جاتا ہے تو اصری علوم سے واقفیت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے تو یہ پروگرام تھا 35 سال پہلے اور اس وقت لوگوں نے کافی مخالفت کی کہ ڈبل نساب ہو جائے گا طلبہ پر بوشت پڑے گا لیکن اللہ کا شکر ہے نہیت کامیابی سے یہ پروگرام چلا اور ساتھ طلبہ سے جو پروگرام شروع ہوا تھا آج کم بیس چار ہزار طلبہ تک پہنچا کیمپس ہمارا مالے گاؤں میں جو مرکزی کیمپس ہے ستر اکڑ پہ پھیلا ہوا ہے جہاں پولی ٹیکنیک انجنری کالج شریعہ کالج لڑکیوں کے لئے شریعہ کالج مستقبل کری میں انشاءاللہ اندھا ہمارا فارمیسی کالج آ رہا ہے محمد یعطبیہ کالج ہاسپٹل سب کچھ پھیلا جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بچے نکل کر آئے ہیں ان کے اندر اسلامی محول بھی ہو اسلامی تعلیمات بھی ہوں اور اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر بھی بنے انجینئر بھی بنے اور اثری علوم بھی اس کو آنے چاہیے تاکہ جو نظام ہے جو ہمارا اسلامی نظام ہے اس میں جو ہے ہمیں جو ہے کافی آسانی ہو اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے سچر کمیٹر کی جو سفارشات آئیں تھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو کہا گیا تھا وہ تعلیمی لحاظ سے مسلمان پچھڑا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کس کو ذمہ دار مانتے ہیں کیا صرف قوم کو ذمہ دار مانتے ہیں یا سرکاروں کو ذمہ دار مانتے ہیں میں سرکار کو ذمہ دار نہیں مان سکتا دیکھیں بنیادی طور پر ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اقرہ کہہ کے مخاطف کیا تھا اور اب تو بہت کھل کر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امت و اقرہ لا تقرہ اقرہ والی امت اپر نہیں رہی ہے ہندوستان میں بدقسمتی سے ہم اپنی کمیوں کو چھپانے کے لئے دوسروں پر الزامات دھر دیتے ہیں عالمی اسلام کو دیکھیں وہاں کونسی مسلم آپ یمن چلے جائیے صد فیصد مسلم آبادی تقریباً تعلیم کا ریشو بہت نیچے آپ نیجر چلے جائیے 99% مسلم تعلیم کا ریشو نہایت نیچے حتیٰ کہ عالمی اسلام میں 60% لوگ 60% لوگ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے وہاں کونسی اسلام دشمن طاقت ہیں میرے بھائی جو کہیں نہ کہیں خرابی ہمارے اپنے اندر ہے اور جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک لائے عمل دیا تھا ایک جو ذابطہ حیات دیا تھا اس ذابطہ حیات کو ہم نے کنارے کر دیا ہے اگر وہ ذابطہ حیات ہم سمجھتے جانتے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے رہتے تو یقینا یہ صورتحال نہیں رہا دی لیکن اگر مدارس پر نگاہ ڈالی جائے اتفردیش میں یا بحار میں یا بنگال میں تو ہزاروں کی تعداد میں مدارس چل رہے ہیں اور بچے جو ہے وہاں سے نکل رہے ہیں ہر سال اور بہت بڑا ایک رول مانا جاتا ہے ایجوکیشن میں خاص طور سے اگر بحار کی بات کریں تو بحار میں اتنے زیادہ مدرسیں ہیں اور مدرسوں کے اندر نہ صرف مسلم بچے بلکہ غیر مسلم بچے بھی وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر کیسے قوم جو ہے پیچھ رہ رہی ہے لیکن سیچر کمیٹری کی ریپورٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کا چار پرسنٹ صرف مدرسوں میں جاتا ہے باقی نینٹی سکس پرسنٹ لوگ جو ہیں اسری سکولوں میں جاتے ہیں جہاں انہیں دین نہیں سکھایا جاتا ہے دین سے بلکل نہ واقف ہوتے ہیں اگر ان کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز پڑھنے لگتے ہیں رفضین کیا جاتا ہے کرتے ہیں نہیں کیا جاتا ہے نہیں کرتے دین کو انہوں نے سکھا نہیں ہے دین کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے دین کو انہوں نے وراست میں پایا ہے قرآن کریم جسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہدایت مسلمان نے عام انسانیت کے ہدایت کے لئے نازل کیا ہم اور آپ ہندوستان کا عام مسلمان قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی سمجھنے نہیں پاتا ہے اگر وہ دین سے وابستہ ہے دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے لیکن بیچارہ سمجھ نہیں پاتا کہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عمدین کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو وہ ایک رٹے رٹائے توتے کی طریقے سے سارا سسٹم چلتا ہے تو ضرورت اس بات کی مسلمان اس کتابِ الٰہی کو اس ذابطہِ حیات کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تمہیں سربلند رہو گے اگر تم مسلمان ہو جبکہ اس کے برعکس ہم آپ عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں ہندوستان میں خود مسلمانوں کی بات کر لیجئے سب سے نچلے درجے پر مسلمان ہیں قرآن کہتا ہے تم سب سے سربلند رہو گے ملکل نہ صرف تعلیم کے لحاظ سے ابھی آپ نے عالم اسلام کی بات کی اگر عالم اسلام کے تناظر میں دیکھا جائے امتِ مسلمہ کو تو ایک پوری دنیا کے اندر انتشار نظر آتا ہے اور مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں آتنگواد سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے اور اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اسلام میں صرف آتنگواد ہی سکھایا جاتا ہے نہیں یہ تو اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو بدنام کرنے کے لئے کہہ رہی ہیں ورنہ اسلام اور آتنگوادی کا دور دور تک کوئی رشتہ ہی نہیں ہے مطلب کہ دونوں دونوں ایک الگ چیز ہیں دونوں کا کوئی لگاؤ کوئی جوڑ کوئی رشتہ نہیں ہے اس لئے اسلام میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے لئے اسوہ اور قدوہ ہے تو ہمارا آئیڈیل ہمارے لئے جو شخص اسوہ اور قدوہ ہے جب وہ ساری دنیا کے لئے رحمت ہو تو دہشت پسندی یا دہشت گردی کا شائعبہ تک ذہن میں نہیں آسکتا ہے تو یہ محض وہ طاقتیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لئے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے اس قسم کی رزیل حرکتیں کر رہے ہیں حالات سیریا میں دیکھنے میں آ رہے ہیں تو اس پر کیا کہنا آپ کا جیسے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں تو اس کو لے کر بھی ایک طرح طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں نہیں سیریا کے بھی صرف سیریا ہی کی بات مت کیجئے سیریا آپ دیکھ لیجئے عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے یہ مکمل طور پر صحیح اسلام کو دبانے کے لئے اسلام دشمنت طاقتیں جو ہیں یقجہ ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ لڑ رہی ہے ہمارا ٹرمپ نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں مسلم کنٹریز کو بین کر دیا گیا ہے انٹری کے لئے اس میں سارے سیریا ہے عراق ہے ایران ہے ان سب کنٹریز کو انٹری بین کی گئی ہے اور پاکستان کی بات کی جائے یا سعودی عرب کی بات کی جائے تو اس کی انٹری کھولی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ چیکنگ کے بعد ان کو جانے دیا جائے گا یہ حضرت ٹرمپ اب تک تو ان کے بیانات کی روشنی میں ہم تو نہیں سمجھ سکے ہیں یہ کس کے سمجھ اور اتنے بڑے ملک کے پریسٹینٹ اور صدر بنے ہیں لیکن اللہ جانے مطلب کی ہوشمندی کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں اور جہاں تک ملکوں پر پابندی کی بات ہے تو ان کے بہت سارے فیصلے جو اس قسم کے اوکر رہے ہیں اس کا ایک حصہ ہے باقی مثال کے طور پر سودان سودان کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں نہایت ہی شریف لوگ نہایت متوازے لوگ جب آپ ان سے ملیں گے تو ایک پیارے پیارے لوگ اب کہاں سے کیوں ان کو جوڑا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے تو میں ٹرمپ کے اس فیصلے پر کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا آپ اتنا بڑا ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ تقریبا 35 سال سے آپ اس انسٹیٹوٹ کو چلا رہے ہیں آپ کے والد صاحب چلا دیتے لیکن ایک خلاہ ہندوستان میں جو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے صحافتی ارددار میں خاص طور سے اگر الیکٹونک میڈیا کی بات کی جائے تو اس میں مسلمان بہت پیچھے نظر آتے ہیں کوئی اپنا ایک میڈیا ہاؤس نہیں ہے مسلمانوں کا اس پر کچھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں ہاں مسلمان پیچھے نہیں نظر آ رہے ہیں مسلمان سرے سے صف میں ہے ہی نہیں پیچھے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں وہ تو ہی نہیں صف میں اور یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور میں شکر فیار ہوں ہمارے خالب بھائی کا کہ انہوں نے بہرحالے قدم اٹھایا اور بہت تیوی سے آگے جا رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی یہی تیز رفتاری ان کو ہمیشہ دیتے رہیں تاکہ وہ جلد اپنے اس منزل تک پہنچے جو ان کا خواب ہے ایک ایسے چینل کا میں اسلامی چینل کی بات نہیں کروں گا میں مسلمانوں کے چینل کی بات نہیں کروں گا ایک ایسے چینل کا جو حق کی بات کرے اور اس ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے سامنے حق پیش کرنے کی طاقت رکھے بلکل جس طرح سے میڈیا میں اکثر حملہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے آتنگباد کے معاملے میں تو اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ ایکویٹ ہوتا ہے بہزت بری ہوتا ہے بیس بیس تیس سال تیس تیس سال جیل میں رہنے کے بعد لیکن اس کو میڈیا اتنی کوریج نہیں دیتی تو کہیں نہ کہیں اسلام کو بدنام کرنے کے پوری کوشش کی جاتی ہے خاص طور سے الیکٹرونک میڈیا کی اگر بات کی جائے بلکل صحیح ہے یہ تو مطلب کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے پوری دلیا ہی سے جانتی ہے اور جو خاص طور پردد قسمتی سے لیکن میں اس سلسلنگ بھی کہوں گا کہ جرم ہمارا ہے کمی ہماری ہے کمزوری ہماری ہے ہم کیوں اس کمزور بچے کی طرح بنے رہے ہیں اس یتین بچے کی طرح جسے گلی کے چند بدماج بچے آ کے مار جائیں اور وہ روتا رہے طاقتور بنے ہم اور ہمارا دین ہمیں طاقتور بننے کی تعلیم دیتا ہے اور وقت کے جو جو تقاظیں ہیں ان تقاظوں کو ہم پورا کریں شکریہ عرشد مختار صاحب اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے یہ تھے عرشد صاحب جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اسلام میں جو پہلا ورڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا قرآن کے ذریعے وہ اقرہ تھا لیکن قوم نے اسی کو بھولا دیا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان تعلیمیں میدان میں آگے آئیں اور صحافتی میدان میں بھی آگے آئیں تاکہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں اور جو اسلام کا ایک نظریہ ہے جو اسلام کا ایک شکل ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے صحیح شکل لوگوں تک پہنچے تاکہ اسلام کے بارے میں جو غلط بیانی کی جاتی ہے یا اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ اس میں پوری طرح سے ناکام رہیں سپریم کورٹ نے سوموار کو